ویلکم بیک ٹو مبشر سپورٹ دوستو بابر آزم کے سکینڈل اور بابر آزم پر لگے الزمات سے سب ہی پریشان ہیں اور محترمہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بابر آزم کے ساتھ ساتھ دوسری کرکٹرز کو بھی گسیٹا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیس بہت ہی آگے بڑھ گیا جہاں کمران اکمل اور وہاب ریاض بھی میدان میں آگئے اور اس پورے معاملے کے متعلق سب کچھ کھل کر بیان کر دیا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی ساتھ کمران اکمل اور وہاب ریاض کا پورا بھیان شیئر کرنے والے ہیں کہ وہ بابر آزم کے اس سکینڈل کے متعلق کیا کہتے ہیں تو ویڈیو کو انتک لازمی دیکھیں اور اگر آپ بابر آزم کو سچا مانتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیشہ کی طرح اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ساتھ میں جڑے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ایسی ہی نئی ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو فرنڈ سب سے پہلے چلتے ہیں کمران اکمل کے بیان کے متعلق کے وہ بابر آزم اور ان پر لگائے جانے والے الزمات کے متعلق کیا کہتے ہیں تو کمران اکمل سے ایک صاحبی نے بابر آزم کے میٹھر کے متعلق سوال کیا تو کمران اکمل کا کہنا تھا کہ ایزا بیک برادر جتنا میں اس کو جانتا ہوں وہ اتنا کوئی بھی نہیں جانتا اور وہ میرا کازن ہونے کے ساتھ سا ٹیم ایٹ بھی ہے اور وہ ایسا انسان نئی ہے جو ایسا کرے یہ میں اس وجہ سے نئی کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا پیملی میمبر ہے اس کی پرفارمنس اور شورا سے صاحبی واقع پہ اور آپ ماشاء اللہ سے وہ پاکستان ٹیم کا کپتان بھی ہے اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ جب بھی کوئی کرکٹر اپنے اروج پر پہنچتا ہے یا شورا تحاصل کرتا ہے تو اسے بھی اسکینڈل کا لازمی سامنا کرنا پڑتا ہے میں بس اتنا کہوں گا بابا رازم کو اس معاملے کے متعلق سیریس ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پین جواب مانگ رہے ہیں اور ساری سچا ہی سامنے لائے فرینڈز اب چلتے ہیں وہاب ریاض کے بیان کے متعلق کہ ان کا بابا رازم کے سکینڈل کے متعلق کیا کہنا ہے دوستو وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ بابا رازم بہت سنجیدہ انسان ہے جس کا زیادہ پوکس اپنی گیم پر ہوتا ہے اور شاید اسی وجہ سے ان کو پاکستان ٹیم کی قیادہ سنپی گئی اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اور بابا رازم ایک اٹھے کیلہ کرتے تھے اور وہ میرا اچھا دوست بھی ہے بابا رازم ان چند کلاڈیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے بہت کامی عرصوں میں شورت حاصل کی اور یہ لڑکی جھوٹ کہتے ہیں اور جو اس کے ایک پیک پروپ ہے آپ تو جانتے ہوں گے ایسے ثابوت لانا آج کل کے دور میں یہ عام سی بات ہے لیازہ میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ سب جھوٹے اور بابا رازم ایسا انسان نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کرے پرنٹس بابا رازم پر لگائے جانے والے الزمات اور اسی کے ساتھ ساتھ کمران اکمل اور وہاب ریاض کے بیانات کے متعلق آپ کی کیا رائے ہمیں کمیٹمنٹ لیسی بھی بتائیں میری طرف سے آج کے لیے بس اتنا ہی آئی ہو ویڈیو پسند آئے ہوگا نئی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ